السلام علیکم دوستو امیر کا کہا ہوں کہ سب بھائی حیریت سے ہیں تو فرنس آج ہم 90 days freedom from porn addiction and masturbation میں اسلامی point of view سے بات کریں گے کہ ہمارے دین اسلام میں ہمیں کیا حکم ہے پاک دامنی کے بارے میں کہ ہمارا دین ہمیں عفت و پاک دامنی کے بارے میں کیسے رہنمائی کرتا ہے تو چلیں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو فرنس انسان کے تمام غناہ ان دو سراخوں سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں شہوانی غناہ انسان کے جتنے بھی ہیں وہ آلموسٹ ان دو سراخوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اسی لئے اللہ پاک نے قرآن پاک کی سور نور میں ہمیں حکم فرمایا ہے ایمان والوں سے اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی ہمیں پہلا حکم ان نگاہوں کو نیچی رکھنے کا دیا گیا کہ یعنی انسان جب اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھے گا تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جائے گی پہلے یہ نہیں کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تو تمہیں نگاہ کی حفاظت مل جائے گی نہیں بلکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تو تمہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت خود بخود مل جائے گی دیکھیں یہ کتنا پیارا عمل ہمیں قرآن پاک سے ڈریکٹ اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ہم اپنے شہوانی خیالات کو کیسے روک سکتے ہیں کسی بزرگ کا کال ہے کہ جو یہ نگاہ ہے یہ شہوت کا پیمبر ہوتی ہے اور جو شہوت ہے وہ زنا کا پیمبر ہوتی ہے یعنی انسان جب بدنگاہی کرتا ہے تو اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر شہوت پیدا ہو جائے تو پھر وہ شہوت اس کو زنا یا غنا یا فوش حرکات کی طرف لے کر جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو ہی قابو میں رکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا محفوم ہے کہ جس شخص میں حیاء نہیں وہ پھر جو مرضی چاہے کرے یعنی جس شخص کے اندر حیاء ختم ہو جاتی ہے وہ بدنگاہی کرے زنا کرے جو مرضی کرے وہ پھر رکنے والا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ چکا ہوتا ہے اس کے اندر سے غنا کا خیال غنا کے بارے میں احساس غنا کے خلاف نفرت ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی نگاہوں کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ہمارے غنا قابو میں رہیں ایک